اسلام علیکم جی جو نو کہ کرونا کی وجہ سے کافی تاتھ ڈسٹرپنس ہے تو ہم لوگوں کو یوں آن لیکچر لینے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے سمجھنے کا پڑھنے کا ہم نے ہار نہیں ماننی کسی بھی حالات میں اور کافی بچوں کو پروبلم آرہی ہے پروجیکٹ میں کہ سر یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کسی کو کوئی سپیسیفک پروبلم ہے کسی کو ویڈیو لگانا نہیں آتا کسی کو ٹرانزیشن کی نہیں سمجھاتی کوئی لوگوں نہیں کسی کو سمجھا رہا تو اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ ہم نے بس ہار نہیں ماننی آپ کے پاس اب پوری دنیا کا بہت زیادہ وقت ہے کسی نے لیڈ گھر جانا کسی نے جلدی گھر آنا کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو اچھی پریزنٹیشن بنا کے بیجنیا آپ نے ہمارے کچھ سٹیورنٹس نے پوزیشنز لیئے ہیں تو میں اس پر دوبارہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کریں کیونکہ ابھی تک جتنا میں نے آپ کے ساتھ پر گزارا ہے ابزرگ کیا ہے کچھ بچوں کو تو دے کین بھی پوزیشن ہولڈرز انشاءاللہ اور آپ لوگ ہوگے بھی بس آپ لوگوں سے اتنی گزارشہ کہ جو چیز آپ کو پڑھا جا رہی ہے اس کو اچھے سے سیکھو سیکھنے کے لئے آتے ہو تو سیکھو تو لیٹس سٹارٹ دا لیکچر کیونکہ کرونا کی وجہ سے اور کچھ ہونا ہو یہ تو ہوگا سب سے پہلے آپ سمجھ رہو کہ آپ نے کرنا کیا آپ کا پروجیکٹ ہے آپ کا ایک بزنس ہے کیا بزنس ہے آپ کا آپ کی ایک ٹریول کمپنی ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ مطلب آپ لوگ چاہ رہے ہو کہ آپ لوگ سیلز میں کنورٹ کرو اپنے کسٹرمرز کو ٹھیک ہے آپ نے اسیوم یہ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اوکے اور اس آڈینس کو آپ نے کنوینز کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹور پہ جائے اس کے لئے آپ نے پریزنٹیشن ریڈی کرنی ہے یہ آپ کے پریزنٹیشن سکلز آپ کی آرٹسٹک آپ کی منٹل ابلیٹی کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کتنا اچھا پریزنٹ کر سکتے ہو فیوچر میں اوکے تو یہ آئیڈیا ہے ہمارا اس آئیڈیا کے اوپر کام کر کے ہم نے پریزنٹیشن بنانی ہے پروجیکٹ بیس لرننگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک سیلز فنل ہوتی ہے مارکٹنگ فنل بھی اس کو کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے کسٹمر کو اویر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اویرنیس کے بعد اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے جب ایک دفعہ اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھر اس کی کنسیڈر کرتا ہے آپ کے برینڈ کو پھر اس کی نیت تیار ہو جاتی ہے انٹینٹ پھر وہ ایویلویٹ کرتا ہے آپ کے ریڈز کو ایک دو اور کمپنیز کو اور پھر وہ فائنلی بک کروا لیتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ سیر کر گیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک مارکٹنگ فنل کا ایک آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو ہم نے اپنے پریزنٹیشن میں یوز کرتے ہوئے پریزنٹیشن بنانی ہے اوکے تو میں نے ایک ٹیمپلیٹ بھی ریڈی کیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ اگر آپ کو پرابلیم ہوگے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور اینڈ کہاں پر کرنا ہے تو آپ اس ٹیمپلیٹ کو دیکھیں ایزیلی بہت زیادہ آسانی سے اپنا کام کو کمل کر لوگے اوکے تو یہ بھی کچھ سلائڈز ہیں جو آپ کو مدد کریں گی جیسے کہ پہلی کچھ سلائڈز ہیں وہ کس بارے میں ہونے چاہیے ہیں وہ اس بارے میں ہونے چاہیے ہیں کہ آپ اویرنیس اور انٹرس پیدا کرو اپنے کسٹمور کے لیے ٹھیک ہے نا تو اب چلتے ہیں اس ٹیمپلیٹ پہ یہ ہے جی وہ ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے اس پہ دیکھو آپ سلائڈ بائی سلائڈ نا جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے میں نے یہ چیز رکھ دیا کہ اس سلائڈ میں یہ چیز ہونے چاہیے اور اس سلائڈ میں یہ چیز ہونے چاہیے ایٹسٹرہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رو فرس سلائڈ میں آپ کے کمپنی کا لوگو آپ کے کمپنی کی ٹیگ لائن ہانی چاہیے دن کچھ ٹیکسٹ آنا چاہیے پھر آپ نے امیجز کے ساتھ کھیلنا ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے یہاں اوپر آپ نے اپنی کمپنی کے کوئی کیچ فریز کوئی جملہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لئے ایکسپلو اور نیچرل بیوٹی آف پاکستان ٹھیک ہے یہ ایک اگزامپل اگزامپل کے طور پر لکھا ہوا ہے اسی طرح پھر اس سلائڈ میں آپ نے جو کرنا ہے وہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اوکے تو یہ ٹیمپلیٹ بھی میں آپ کو سنڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے کیا آپ نے کیا کرنا ہے جیسے یہاں لکھا کہ آپ نے یہاں پہ ویڈیو ایڈ کرنی ہے ویڈیو کہاں سے آئے گی کیوں آئے گی سب کچھ اب بھی ہم دسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے we need a logo اب logo بنانے کے لیے یا logo کہاں سے بنتا ہے جو تو graphic designers ہیں ان کے لیے تو بڑا easy ہے اور زیادہ appreciatable یہ ہوگا کہ آپ خود سے adopt photoshop کو use کر کے مجھے خود بھی adopt photoshop نہیں چلانا آتا تو میں اپنے graphic design سے اب بھی کچھ کرنا چھوٹا موٹا انسٹرگرام کی story یا ویڈسیپ کی story بھی بنانی ہو تو میں اس ویب سائٹ سے بناتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی تھی جس کا ہم ہے canva تو وہاں پہ چلتے ہیں logo بنانے کے لیے یہ ہے canva.com میں نے آپ کے لیے open کی بھی ہے جب آپ first time open کرتے ہو تو آپ کو account create کرنا پڑتا ہے account free ہے ٹھیک ہے نا تو آپ account جب create کر لوگے آپ کے سامنے SI کے interface آ دے گا وہ آپ کو پوچھے گا جی آپ نے کیا design کرنا ہے کچھ بھی design کر سکتے آپ یہ نیچے templates بھی دیئے ہیں instagram کی story post poster logos ویڈیوز کے بھی بنا سکتے ویڈیوز پریزنٹیشن ٹھیک ہے نا different قسم کے آپ کے سامنے options آ جاتے ہیں یہ ویب سائٹ بھی آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی یہ آگے ٹھیک ہے نا ہم نے تو logo design کرنا ہے تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ logo ٹھیک ہے میں نے already search کر رکھا گیا logo اکی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے کچھ logo کے design آگے ہیں آپ ان میں سے بھی choose کر سکتے ہو آپ اپنا کوئی newly new logo بھی تیار کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ create design میں جا custom dimensions کو use کر کے بھی design تیار کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں custom dimensions پہ جاتا ہوں مجھے width کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک image ہے اس image کی یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ میں اس width کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور یہ height کے ساتھ کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ idea ہو گیا کہ width کیا ہوتی ہے میں چونکہ میں نے اس پورے white document window پہ اپنا کام کرنا ہے تو میں اس width اور height دیتا ہوں اس width مجھ چاہیے let's suppose 3500 3500 کیا وہ بھی سمجھ آگی اور height چاہیے ہے height i think زیادہ ہوتی ہے width zیادہ height کام ہے تو یہ میں دیتا ہوں 3000 3000 اور 3500 پکسل میں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑے سے advance میں ہو چیز سمجھ جاتی ہیں تو آپ inches millimeter centimeter میں بھی جاتے but we are fine with pixels create design کرتے ہیں اوکے آپ کے سامنے ایک canvas open ہو جائے گا 3500 by 3000 pixels کا ٹھیک ہے اب آپ کو چاہیے لوگوں چاہیے لوگوں کسی کا چاہیے travel company کا چاہیے آپ یہاں پر travel لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے different آپ کے open ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو کر لیتا ہوں select اس image کو ہم اپنی company کا نام دے دیتے ہیں آپ دیکھ رہو یہاں پہ ہر ایک چیز کو آپ change کر سکتے ہو میں نام دیتا ہوں amdc travels ٹھیک ہے amdc ٹھیک ہے اب جو tagline ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو اپنی tagline میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں let's travel in heavens اوکے یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ ڈال دیتے ہو فیلحال ہماری کو ویب سائٹ ہے نہیں تو آپ facebook کا link ڈال سکتے ہو کچھ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو میں آپ کے تھوڑا سا بڑھا کر دوں تا کہ آپ کو بہتر نظر آئے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک بیسک سا لوگو تیار کر لیا آپ کسی بھی اور طرح کر سکتے ہو اتنا جب لوگو تیار ہو جے گا تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ایزی لی اچھا یہ جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی آپ سکتے نے اس کو ڈیفرنٹ جی پیگ فارم فارمیٹ میں پی دیفرنٹ فارمیٹ میں کر سکتے ہو پی این جی سب سے بہترین ہوتا ہے اکی تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں وہ کہتا آپ کا ڈیزائن ریڈی اب میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے پاس آ گیا اس کو میں اپنے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں ایم ڈیزی ٹریول کے نام سے ہی سیو کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا اپنے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ امیجز کم سے کم سائز کی چوز کریں اور ہائی ریزولوشن چوز کریں ٹھیک ہے تو جب یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ ریڈی ہو جائے گا میرے پاس تاکہ میں اس کو یہاں پہ انسٹ کر سکھو اب میرے پاس دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ میں انسٹ انسرشن کے لیے یہاں پہ تو کسی پلیس اوڈلر میں مجھے امیج کی آپشن نظر نہیں آ رہی تو میں کیا کروں گا یہاں انسٹ کے منیو میں جاؤں گا یہ سارے منیوز ہیں منیو ایٹمز دیزائن ترانزیشن انیمیشن سلائیڈ شو ایٹس انسٹ میں جا کر آپ کو کافی زیادہ آپشن مل جاتی آپ اس کو انسٹ کر سکتے ہیں کہاں پہ میں نے ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں فولڈر میں رکھی تھی یہ ایم ڈی سی ٹری اس کو مجھے کرنا پڑ گا یا تو آپ اس پر ڈیبل کلک کر دیں سیمپلی یا انسٹ پہ جا کے اس کو کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ہماری کمپنی کا لوگو یا ایک جو کور فائل ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پر کچھ اور بھی ایڈٹ کر سکتے تھے جیسے میں نے آپ دکھایا اتنے کا نا ہم لوگ پری دیکھ لیتے کہ یہاں تک ہماری پریزنٹیشن کیسی لگ رہی ہے تو آپ جاؤ گے سلائٹ شو میں اور کرنٹ سلائٹ کیونکہ یہ شروع آتی ہے ہم کرنٹ سلائٹ دیکھتے ہیں سلائٹ شو کیسا لگے گا جی تو جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوگے سب سے پہلے آپ کے سامنے سکرین اپیئر ہوگی ہوگی کسی کے بھی سامنے یہ بول سکتے ہو جی ہماری کمپنی کا نام یہ ہے تو یہ لوگ جسے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا ہاں جی یہ لوگ واقع ہی کچھ کام کرتے ہیں اوکی تو نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں جی یہاں پہ مجھے ٹیکسٹ چاہیے جہاں پہ آپ یہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی کسی کسم کا آپ کے اوپر پیشن ہی ہے پاکستان کے نوردن ایڈیا چوز کرنے ہے پوری دنیا میں کوئی بھی پلیس جو آپ کو پسند ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بہتر پرزنٹ کر سکتے ہو آپ کو مسٹیریوس لگتی ہے انٹرسٹنگ لگتی ہے تو آپ اس کو چوز کرو تو اس پلیس کے بارے میں آپ کو کچھ ٹیکسٹ چاہیے یہ ٹیکسٹ میں نے کہاں سے اٹھایا ہے میں نے آپ کو کہا تھا جب آپ کی سوچ رک جائے جب آپ کی سوچ رک جائے تو گوگل کو یاد کر لیں تو گوگل کے پاس چلتے ہیں وہ پہ میرے پاس میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی تھی ایڈوانچر اٹریکشن ٹورز اس طرح نام ہے تو یہاں پہ ان کے پیکجز ہوتے ہیں میں یہاں سے ٹیکسٹ کپی کر رہا ہوں ان کے یہ ہونزا کا ٹور ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو اس کی ڈیٹیل ابھی میرے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس کے پانچ انہوں نے وہ بنایا ہوئے ہیں اپشن ٹھیک ہے پرائس آیا اور یہ ہے بکنگ ہے آئی ٹی نے رہ دی کافی مشکل ورڈ ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں میں نے یہاں سے ٹیکسٹ دیکھنے میں بہتر نہیں لگ رہا اس کی آپ نے تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنی ہے یہ پلیس ہولڈر ہے پلیس ہولڈر کا سٹائل آپ چینج کر سکتے ہو آپ کی مرضی آپ جتنا آرٹیسٹ ایک اس کو بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اوکی اس کا ٹیکسٹ کلر بھی چینج ہو سکتا ہے جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے دیکھو یہ ٹیکسٹ یہاں سے تی اچ ای کے بعد یہاں پہ سپیس تھوڑی زیادہ ہے ریجن کے بعد سپیس کم ہے یہاں پہ زیادہ یہاں پہ کم ہے تو یہ ٹیکسٹ ایک خوبصورت فارمیٹ میں نہیں ہے اس کو خوبصورت فارمیٹ بنانے کے لئے آپ اس ٹیکس کو کرو گے سیلیکٹ اور جسٹیفائی کی آپشن کرو اس سے کیا ہوگا آپ کا ٹیکسٹ اب تھوڑا سا پہتر لگے گا اب آپ سلائیڈ شو لے کے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ ہماری ٹرائیول کمپنی کا لوگو آتے ہیں تو اب یہ ہمارا ٹیکسٹ اپیر ہو رہا ہے ٹیکسٹ آپ سمجھ لگے تو آپ کو پریزنٹ کرنے بھی آسانی رہے گی ٹھیک ہے اس پلیس روڑ کا سائز بڑھا کر دیتے ہیں تاکہ جب یہ سلائیڈ شو میں اپیر ہو کرنے کی جو شورٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس گریٹر دن کی ٹھیک ہے نا اب اتنے سلائیڈ شو لے کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی ابھی تک کیا ہو ہے یہ امڈی سی ٹرائیول جی یہ مونزہ آپ کو لے کے جائیں گی تو یہ اس کی ڈیٹیل ہیں کچھ اٹس 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 سلائیڈ ہے وہاں پہ آپ نے یہاں پہ ایک کیچ فریز لکھ ہے وہ آپ کچھ سکتے ہو جی یہاں میں لکھی ہے ایکس پورے کی جگہ آپ کی کی فریز آ جائے گیا پھر یہاں پہ سمجھو اس پورے کینوز کا جو لے آؤٹ ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہے یہ ولی اس لئے یہاں پہ دو امیجز کو انسرٹ کر پایا ہوں پہلے یہ امیجز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ امیجز انسرٹ پریس کر دیں گے تو امیجز وہاں سے چلی جائے اب امیجز لے کہ کہاں سے آنی ہے پیچر یا پہ پیچر کی اپشن ہوتی ہے پہلے میں یہ یہاں سے چوز کرتا ہوں پیچر یہاں پہ میرے پاس کچھ امیجز ہیں جن کو میں انسرٹ کر رہا ہوں ٹھیک میں نے وہ والی انسرٹ کی تھی اب میں یہ والی کر رہا ہوں تو انسرٹ پکچر اور ٹھیک ہے یہ امیجز میرے پاس آ جاتی ہے اس کو میں یہاں پہ ارڈجس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی جو فورمائٹنگ ہے وہ آپ ارڈجس کر سکتے ہو اس کو کم زیادہ کر سکتے اس اگر آپ چاہتے ہو exact اس تصویر کے مطابق ہی یہ تصویر بھی ارڈجس ہو تو آپ دیکھو اس امیج کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں تو میرے پاس یہ فورمائٹ کا ایک ٹیب آتا ہے یہاں پہ اس کی ہائٹ و و مطابق سیم آپ اس کی ہائٹ و ویٹھ بھی ارڈجس کر سکتے ہو اکی فیلال میں اس کی یوں ہائٹ و ارڈجس کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھو یہ امیجز دو لگی ہیں یہ اگر پورے پیج پہ لگتی تو بہت بہت اچھی لگتی جس طرح ابھی تک سلائٹ شو لیتے تو آپ سمجھے گی کیا ہوا ہے یہ دو امیجز ہیں آپ دیکھ رہے ہو یہ باقی سارا خالی لگ رہے ٹھیک ہے یہ جو وائٹ ایریا ہے اس کی بہت اچھا نہیں لگ رہا تو اگر یہ کچھ یوں دیکھتا ہماری پریزنٹیشن میں تو بہت اچھا لگتا یوں یہ آپ کو پورا ایک کو پکڑ کے پورے کے پورے سلائٹ شو پہ لگا دو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہو اس طرح یہ پرابلمز آئیں گی ان پرابلمز سبھ نپڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ پہ آپ نے ایک امیج لگانی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے اب سبھ سبھ امیج آئیں گی کہاں سے آپ کے پاس اپنی کھینچی ہوئی امیج ہیں کیپچر کی ہوئی تو ورنہ کچھ ویب سائٹ ہوتی ہیں جو فری اور ہائی کالیٹی امیج آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں جیسے یہ ہے ایک ویب سائٹ پکسا بے یہاں پہ آپ بڑی کمال کی امیج مل جائیں گی آپ کی ٹرائول ڈیسٹینیشن کے مطابق اوکی نہیں ملیں گی تو گوگل تو ہے گوگل سے بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ بڑی ہی کمال کی امیج مل جاتی ہیں یہ بھی کچھ ہوتے ہیں یہ آپ پھر کبھی بتاؤں گا جب لمبا لیکچر ہوگا ہمارا فیزیکل ویڈیوز میں مل جاتی ہیں فیلحال ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہنزا کی امیج شاہی ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیا میرے لئے ہنزا ویلی کی جو امیج دون گلائے گا اوکی اچھا یہ اس کو امیج مل گئی ہیں انزا کی آپ دیکھ رہو کتنی کمال کی امیج اس نے ڈون ڈون ڈی ہیں یہ ساری کی سارے امیج جو ہیں یہ ہائی ڈیفنیشن اور ہائی پوالیٹی کی امیج ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی امیج پر کلک کر جب وہ امیج آپ کے سامنے لوڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو ڈون 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 کر لیتے ہو اور پھر ریڈی ہو جاتی ہیں آپ کے پاور پوائنٹ میں انٹر ہونے کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگ قریب ہیں تو فری ڈون لوڈ آپ سے پوچھے گا کون سا سائز کی آپ نے کرنی ہے میں یہ تری فورٹی فائی ولی کے ساتھ فیل کام چلا لیتا ٹھیک نا ڈون لوڈ جی جی ڈون لوڈ اچھا یہ آپ کو پوچھے گا جناب آپ یہ کیپچا ڈال دیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ کبھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ٹھیک یہ آپ نے اس سے پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گی آپ کے پاس یہ پہ آنے کے لیے اب میں نے کہا یہ سلائیڈ میں خالی چھوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پہ آپ نے بیکگراؤن میں امیج کو انسرٹ کرنا ہے تو آپ جاتے ہو ڈیزائن میں ڈیزائن کے پھلال مجھے چاہیے پکچر پکچر اور ٹیکچر فیل ٹھیک ہے پکچر میں جا کے آپ نے کرنا ہے انسرٹ انسرٹ پہ جب آپ جاؤ گے یہ آنلائن پکچر زون رہا ہم نے آنلائن کام نہیں کرنا ہم آف لائن ورگ کرنا ہے تو یہ امیج تھی اتابات کے نام سے انسرٹ کیا جیسے میں انسرٹ کیا چونکہ وہ امیج ہائی ڈیفنیشن تھی اس لیے خود بخود ہمارے اس پورے کے پورے بیکراؤن پہ اجسٹ ہو گیا اگر اس کی ڈیمنشن کام ہوتی تو پھر امیج پوری نہ آتی اس لیے میں نے ریکمند کیا آپ کو پکچر نام کی ویب میں ان کا ساری دات ہے میں نے اس والے امیج میں یہ ٹیکسٹ بھی ایڈ کی یہ ٹیکسٹ میں نے خود سے ایڈ کی آئی تاکہ جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوگے تو آپ بولو گی بھی تینا کون سی یہ امیج کیا ہے ایڈ سیٹرہ تو آپ کیا کرتے ہو اس ٹیکسٹ کو سیلیک کر کے یہ پہ آپ اپنا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہو ٹیک ہے نا بیوٹفل اونزا ٹیک ہے یہ پہ آپ ارجس کر سکتے ہو کبھی پہ بھی ارجس کر سکتے ہو اچھا یہ نا اس کی پلیس ہولڈر کی بیگراؤنڈ ہی ہو گئی ہے یہ بادل آ رہے ہیں اس کی بیگراؤنڈ تو یہ پلیس ہولڈر میں ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹیک ہے یہ پہ میں جو بھی لکھوں گا پلیس ہولڈر نہیں ہلے گا ٹیک ہے نا اگر آپ کے پاس یہ پہ پلیس ہولڈر ہو ہی نا تو پھر آپ کیا کر ہوگے جیسے میں پہ دیلیٹ کر دیتا ہوں پلیس ہولڈر کو پھر آپ کے پاس انسرٹ اور پھر یہ ٹیکس باکس کی اپشن ہوتی ہے میری کوشش ہوگی جتنی زیادہ اپشن ہم لوگ ایکس پلیس ہی رہنی تو ایک ایک ایسی کمال کی چیز ہوتی ہے جس کو آپ ڈراؤ کرتے ہو اپنی مرضی سے اور اس کے اندر آپ ٹیکس لکھ دیتا ہوں پہ دیکھ رہو میں نے کچھ کیا ہے تو پہلے میں اس کا سائز آپ کو اب کچھ نہیں کیا میں اکی اب میں نے بس اس کا سائز بڑھا کرنے کوشش کیا وہ یہ فون تھوڑا ایسا ہو کہ یہ ٹریول جیسا لگے تو وہ اچھا لگ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہتر لگ رہا تھا لیکن یہاں کے لئے میں یہ use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ خود بہت زیادہ کیچی لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ٹیکس باکس سے آپ کو کام کرنا آیا رہا ہے کہ ٹیکس باکس یہاں سینٹر کر کے آپ کہیں پہ بھی ایک سے زیادہ ٹیکس باکس کو بھی انٹر کر سکتے ہو یہاں پہ بھی کر سکتے تھے تو آگے جلتے جی تو ایمیج کی بیکگراؤنڈ بھی آگئی ہے جس طرح یہ بنے ایمیج اسی طرح ڈاؤلوڈ کر کے یہاں سے بنائی بھی آگے چلتے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے ایک ایمیج خود سے سیلیکٹ کر کے لگانی ہے تین چار ایمیج آپ نے بیکگراؤنڈ میں لگانی ہے ٹھیک ہے پھر اس سے کیا ہوگا آپ نے جو اٹلیس پندرہ سلائیڈ بیچ نی ہے اٹلیس ان سلائیڈ کو نمبر آف سلائیڈ کو مکمل کرنے کے لئے جب آپ تین سے چار ایمیج لگا دو گے آپ کچھ بہتر ہو جائے گا آپ کا سلائیڈ کا کانٹینٹ اوکی یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ مجھے میں نے ایک ویڈیو لگانی اور آپ کو ویڈیو کام کام کرنا بھی سکھا ہے ویڈیو کانسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ یوٹیوب سے جا کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں جہاں پہ جاتا ہوں گوگل پر یہاں پہ میں لکھتا ہوں انزہ ویڈیو ٹھیک ہے گوگل پہ لکھ میں میں یہ دیفرنٹ ویڈیوز کیسے کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے میں آپ کو طریقہ بتایا تھا تاکہ یہ ویڈیو جلدی لوڈ ہو جائے یہ کافی زیادہ بہتر ویڈیو ہے باقی ویڈیو میں چھوٹی بھی ہے میں نے اس لئے چھوز کی ہے جب یہ چلے گی چلنے لگ آپ اس کو داؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہو آپ نے دیکھا میں کیا کیا میں اس لنک پہ گیا ہوں اس ای پر آ کر میں ای بی اور یو کو ختم کر دیا جب میں ختم کیا تو یہ نیا لنک بن گیا یہاں پر آپ نے یہاں پہ انٹر کی کی پریس کر دی نیا کی بورڈ سے جب کرو گے تو یہ جو ویڈیو ہے اس کا link ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس ویب سائٹ کے ذری سے ڈاؤٹ کام ہے ٹھیک ہے یہ ایک یوٹیوب ویڈیو ڈاؤنلوڈر کی طرح کام کرتی ہے یہ انٹر فیس جب تک کھلتا ہے ہم لوگ نیکس دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے ایڈ کرنی ہے ویڈیو کو انسرٹ کرنے کے دیفرن طریقے ہیں میرے پاس یا تو میں یہ سے ویڈیو کو انسرٹ کروں ٹھیک ہے جو ایک پروفیشنل طریقہ ہے یہ اگر میرے پاس یہ پر ویڈیو کی آپشن ہوتی مطلب اگر یہ پلیس اوڈر میرے پاس نہیں ہوتا تو پھر میں کیا کرتا تو مجھے انسرٹ کے منیو میں جا کر ویڈیو کو یہ انسرٹ کرنا پڑتا ٹھیک ہے نا یہ میرے پاس انٹر فیس اوپن ہو گیا آپ نے mp3 کو ریکارڈ نہیں کرنا mp4 ریکارڈ کرنا mp4 پر کلک کر کے ان اوپشن کو آپ نے نہیں چیئر نا یہ کیا ہوتی ہے آپ ریکارڈ mp4 پر کلک کر دینا جب آپ ریکارڈ کر ہوگئے تو مطلب آپ کی ڈاؤنلوڈ کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی اس مرضی نام سے آپ اس کو سیئب کر لو اینٹر کی پریس کی ہے وہ چیئر ہوگئی ہے ٹھیک نا جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو مجھے پتہ چل جائے کہ وہ ڈاؤنلوڈ ہوگئی ہے اوکی یہ طریقہ ہے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کوئی انٹرنیٹ سے کر رہی ویڈیو چاہیے تو آپ کے پاس یہ طریقہ ہے پکس وے یا پیکسل ڈاؤٹ کام ان جیسی ویڈیو مل جاتی ہیں وہاں پہ اس طریقے سے نہیں آپ کرنا پڑتا یہاں پہ آکر وہاں چاہی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں فری میں اچھ اچھی ویڈیو اگر آپ کے پاس اپنی بنائی ویڈیو ہے جیسے میرے پاس اپنی ہے تو میں آپ کو وہ insert کر دکھاؤ گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے wait میں یہ والا text ختم کر دوں یہاں سے template میں آپ کو مل جائے گا یہ میں نے کیوں کیا آپ کو سمجھ آ جائے گی ہے یہ میرے پاس بنائی اپنی ویڈیو ہے جس کو میں insert کرتا ہوں insert ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے insert کیا تو وہ ویڈیو میرے پاس سامنے آ گئی ہے اس کی میں dimensions کو set کر لیتا ہوں اوکے اور میں چاہتا ہوں یہ میری پوری سکرین پہ ہی رن ہو اب دیکھیں وہ text اس کے پیچھے رہ جاتا ہے اس لئے میں نے text کو remove کیا تھا ٹھیک ہے اگر text وہاں پہ رہ بھی جاتا ہے تو کوئی زیادہ problem نہیں ہے لیکن بہتر ہے اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اس کی dimensions کو میں set کیا موسیقی جیسے ہی میں اس ویڈیو کو سیلیکٹ کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہو ابھی اوپر یہ تیب جو ہیں یہ ڈیفولٹ ہیں جیسے ہی میں ویڈیو کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے سامنے دو نئے ٹیب آجاتے ہیں ایک format کا ایک playback پہلے format کو دیکھ دیکھ پیچھے دیکھ رہو نا کیسے ایفیک چل رہ تو آپ یہ use کر سکتے ٹھیک ہے میں یہ لگا دیتا ہوں ابھی سے کیا میری ویڈیو یوں رن ہوگی اور playback میں جا کے آپ کو کافی زیادہ options ملتی ہیں جس میں آپ یہ پر trim کر سکتے ہوں میں چاہتا میری ویڈیو جانا وہ صرف یہاں تک رن ہو ٹھیک ہے اوپر preview بھی دے رہا بہت اچھا ہے اس کا interface میں کہتا ہوں اوکے اب کیا ہوگا میری ویڈیو شروعات سے لے کے 14 seconds تک ہی رن ہوگی اوکے اور ایک اور چیز جو آپ نے دیکھ نی ہے اس کو نہ بھی کریں تو بھی کام ٹھیک ہے یہ چیز start start کیسے ہو start میں چاہتا ہوں automatically ہو ٹھیک ہے when clicked on جب ویڈیو پہ click کیا جائے presentation کے time تب چلے in click sequence کا مطلب ہے جب اوپر سے میری presentation چلتی آ رہی ہے slide number 5 کے بعد جب میں 6 چلاؤں ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہم اس کو run کرتے ہیں جب میں کہوں گا کہ اس کو run کرتے ہیں جس لمحے میں کہوں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس ویڈیو پیکیج ہے سکرین پہ اب اس کو run کرتے ہیں تو میں ماؤس سے جا کے کھلک کروں گا تب میری ویڈیو نے ابھی نہیں کرنا آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے یہ تک دیکھتے ہماری ویڈیو کیسے چلے گی ٹھیک ہے یہ پہ سلائیڈ شو آ فرام کرنٹ سلائیڈ ٹھیک ہے جب ہم بیوٹی فول انزا آپ اس کی امیجز دیکھ سکتے ہیں ایس نیکس چاہتے ہیں انزا میں آپ کو ملیں گے ونزا میں ہمارے ونزا کی لئے ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے جو آپ کو سکتا جب آؤ یہ ویڈیو چل کریں گے اوکے تو یہ ویڈیو رن ہوگی یہ انس 14 سیکنڈ کام کریں گے آپ جاہیں تو جون سے مردی سیکنڈ سیکنڈ کر سکتے ہیں ایک سلائٹ پہ یہاں پہ بھی آپ امیج میں یہاں پہ رکھ ہے اس کے بعد اب آپ سمجھو کہ ہوا کیا ہے جو ہماری بزنس پرزنٹیشن ہے اب ہم لوگ یہاں تک آ دائے ہیں انٹرس کنسیڈریشن اور انٹینٹ پہ سب سے پہلے ہم نے اویل کیا ہم نے لوگوں بنایا پھر امیجز اور دکھا کر ان کا انٹرس ان کی کنسیڈریشن اور ان کا انٹینٹ نیر ڈیویلپ کی ویڈیوز کا اب کسٹمر ہمیں کرے گا ایویلویٹ اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم نے بتانا ہے کہ ہم تجھے کہاں کہاں پہ اور کس طرح لے کے جائیں گے مطلب اس کو یہ بتانا ہے کسٹمر کو ہمارے جو آڈینس ہیں کہ واقعے میں ہی ہمیں آتی ہیں چیزیں ہم لے کے گئے ہمیں پہلے بھی اور وہاں پہ کیا کرنا وہ بھی اس کو بتانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ترائیویل کمپنی تھوڑی چلاتے ہو تو یہاں پہ میں آتا ہوں اور ڈیٹیلز رہا ٹھیک ہے بس یہاں پہ آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا آپ فونٹ سائز انگریز کر لو کنٹرول شیفٹ گریٹر دن کے شارٹ کٹ سے اوکی اور اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو اس کے کلر چینج کر سکتے ہو کلر کیسے چینج ہون ہے وہ آپ کو آتے ہیں یہ چونکہ ایک شیپ ہے تو اس لئے یہاں پہ کوئی سٹائلز کی آپ شیپ میں جا کے کسی بھی کلر کو چوز کر کیونکہ اوپر میں نے اورنج چوز کیا تھا اس لئے میں اورنج لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے نا سرویس کو میں سینٹر میں لانا ہے تو کنٹرول پلس ای دبائیں گے یا یہ سینٹر الائنمنٹ کو یوز کر دیں گے ٹھیک ہے نا اسی طرح نیکس سلائیڈ پہ یہ سلائیڈ کی جو لی آؤٹ ہے آپ نے ایسا ہی رکھنا ہے یہاں پہ آپ بتا کے گئے ہو سلائیڈ شو میں دیکھیں جی سلائیڈ شو اس کی ریڈی زیادہ ہو جائے گی اب یہ بہتر لگ رہے ٹھیک ہے نا کیا چیز انکلوڈ ہیں جی ٹریول کروائیں گے آپ کو پرائیویٹ ویہیکل سے چار راتیں تین دن کا چار راتوں کا جو بھی پیکج ہے بانفائر ہوگا جی سارے ٹیکس اور ٹول ٹیکس ہم دیں گے پانچ بائی فرینڈ ہی ہے بریک فرس پانچ بریک فرس اور پانچ ہی ڈینر بھی آپ کو دیا جائیں گے ٹیک ہے نا پھر اس سلائیڈ میں دیکھو اگر میں اس سلائیڈ شو لیتا ہوں تو آپ دیکھو یہاں پہ وہ چیزیں ہم نے بتانی ہیں کہ جو سرویس ہم نے نہیں دین نہیں مطلب یہ ہاتھ ویٹر اور سوف ڈرنگ ان کے پیسے آپ نے خود دینے ہیں انٹری ٹکٹ ہوتی ہیں کچھ فورٹ کی اور کچھ پارک کی وہ آپ نے خود دینے ہیں وہاں پہ اٹس 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 بڑا سی سادہ لگ رہے ہیں آپ کیا کرو یہاں پہ ایک ایمیج لگا دو ٹھیک ہے کوئی بھی ایمیج آپ لگا دو جو آپ کے پاس پڑی ہر جگہ ایک ایمیج یوز نہیں کرنی آپ ایمیج چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایمیج دکھاؤ گے تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کسٹمر ہے یا آپ کی آرڈینس ہے وہ اس کے مائنڈ میں یہ رہے گا ہمزہ تو جانا ہی ہے مطلب ان جگہوں پہ جانا ہی ہے چلو یہ جو چیزیں ہیں جو یہ نہیں دے رہے چلو یہ چیزیں جہاں ہم لوگ بیئر کر لیں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ کچھ اور ڈیٹیلز دے سکتے ہوں یہ ڈیٹیلز کہاں سے لے روم ہے یہ سارا کا سارا مٹیریل مجھے یہاں سے ملے اگر یہ سارا کا سارا آپ ایک ہی سلائٹ پہ کر دو گے تو پھر کام ٹھیک نہیں لگے گا آپ کے ایک ہی سلائٹ بہت زیادہ ہو جائے گی اٹس اٹ اور کام کراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو ٹیکسٹ کرنا ہے اس کی فارمائٹنگ بڑے اچھے سے کر کے دینی ہے سارے کے سارے ٹیکسٹ کی ایمیج لگا سکتے پک اینڈ ڈراب کہاں سے ہونا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیکھو پک اینڈ ڈراب لکھا ہوا ہے موٹر وے سے جانا ہے ہم آپ کو کہاں سے پک کریں گے پی ایسو پیٹرول پاپ نیر میٹرو کیشن کیری سے یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ آپ ایمیج دے سکتے ہو اپنے میپ کی ایکزیکٹ اس لوکیشن کی جہاں پہ آپ جہاں سے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنا میپ سرچ کر لو کہاں اپنے پی ایسو پیٹرول پاپ سے اٹھانا اس کو ٹھوکر سے یہاں پہ آپ لکھ لو ٹھوکر پی ایسو یا کچھ بھی آپ نے ایم ڈی سے اٹھانا اس کو ایم ڈی سی بہریہ ٹاؤن ٹھیک ہے اب سمجھیں کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں جیسے ہی آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگا نا میڈیکل کالیج یہ چاہیے مجھے یہ ہمارا کالیج اوکے اب آپ کیا کرو اس کی اس کی جو ہمارے پاس کھلا ہوا ہے اس پورے کا سکرین شاٹ لے لو ٹھیک ہے اور سکرین شاٹ کی ایمیج کو آپ پھر انسرٹ کرو اپنے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ کرنا کیسے ہے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو پرنٹ سکرین کی کی پریس کر لو اور پھر اس سے یہاں پہ آکے یا سے میں نے پرنٹ سکرین کی کی آپ کی کی بورڈ پر ہوگی میں نے دبا دیا ٹھیک ہے پرنٹ سکرین میں نے کلک کیا اس سے کیا ہوگا یہ جو پورا کا پورا ہے نا آپ کے پاس یہ ایمیج یہاں پہ کپی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے کنٹرول وی دباؤں گا انفرمیشن آئی ہے مطلب یہ جو اوپر چیزیں ہیں اور یہ چیز اور یہ چیز مجھے نہیں چاہیے میں کیا کرتا ہوں اس ایمیج کے فارمیٹ میں جا کے اس کو کر دیتا ہوں کروپ ٹھیک ہے کروپ مجھے یہ حصہ نہیں چاہیے ہے اور مجھے یہ حصہ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی کروپنگ کر سکتے اس کو کلک کرو کہ پھر یہ کروپ ہوگی اب اس ایمیج کو آپ یہاں پہ بڑھا کر سکتے دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں سنپنگ ٹول کے ذریعے جلدی سے دیکھ لیں آپ یہاں سے سرچ کرتے ہو سنپنگ ٹول ٹھیک ہے سنپ کیا کرتا ہے یہ ایک سکرین شوٹر کی طرح کام کرتا ہے اوکے نیو پہ جب آپ کلک کرو گے سوری میں آپ کو دکھا دیوں یہ کیا جب آپ نے سنپنگ ٹول پہ کلک کیا نا تو یہ سنپنگ ٹول آپ کے سامنے آ جاتا ہے یوں آپ نے اس پہ کرنا ہے نیو جب آپ نیو کرو گے تو پھر آپ اس کو ہٹا دو جب آپ اس کو ہٹا دو گے تو یوں اس کو آپ سنپ کرو یہ اس نے تصویر کینچ لیا ہے آپ اس کو کر دو سیو اوکے سیو کر دو گے اب آپ کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہو آپ کے سامنے آجے گا مائپ ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈز میں ہی کرنا چاہتا ہوں مائپ آ گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہ بھی طریقہ جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر آپ اس کو وہاں پہ کر سکتے ہو انسائٹ اب جو اگلی ٹیکنیک آپ نے سیکھنی ہے بڑے غور سے سیکھنی ہے یہ تو مائپ ہے اس مائپ کو آپ یوں دیکھو گے جب سلائیڈ شوہ میں دکھاؤ گے اس مائپ پہ اگر کوئی کلک کرے اور ڈائریکٹ وہ انسان وہاں پہ پہ پہنچ جائے آپ کی پن لوکیشن پہ مطلب گوگل میپ پہ پہنچ جائے وہ اس پیج پہ پہنچ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ ہائپر لنک لگا سکتے ہو اس ایمیج پہ یوں آپ یا تو کنٹرول پلس کے پریس کر دو یا تو رائٹ کلک کر کے اس کو ہائپر لنک کر سکتے ہو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو ہائپر لنک اور یہاں پہ اڈریس مانگ رہا ہے کسیز کا اڈریس دینا آپ نے میں نے ایکزیکٹ یہاں کا اڈریس دینا ہے یہاں پہ آگے میں نے اس کو کیا کاپی اور جو وہاں پہ میں اس اڈریس مانگ رہا ہے یہاں پہ آگے میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ اور اوکے کر دیا جیسی میں نے اوکے کیا تو ہوا کیا یہ میری image اس web page کے ساتھ link ہو گئی ہے اب ہوگا کیا اس سے جب بھی کوئی user میری presentation دیکھ رہا ہوگا تو وہ control اور control plus click کرے گا تو automatically browser open ہوگا اور وہ browser میں اس link تک جا پہنچے گا یہ تھوڑی سی دیر لگا رہا ہے یہ لکھا بھی ہوا دیکھو یہ tool tip میں لکھا ہوا ہے bottom right پہ click کرو گے اور control دباؤ گے تو پھر آپ لوگ وہاں پہنچو گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی دیر لگا ہی ہے اب یہ server پہ جا رہی ہے information مطلب اب یہ براوزر open ہو رہا ہے اوکے تھوڑی سی گڑ بڑ ہو گئی ہے but that's fine تو ہوگا کیا ابھی دیکھو browser open ہوا ہے اور میں نے نہیں open کیا یہ ٹھیک ہے اس link کی وجہ سے خود بخود browser پہ لے کے گیا ہے مجھے میرا powerpoint ٹھیک ہے powerpoint میں یہ بھی option ہوتی ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ package کی details بتا دینی ہے کیونکہ اب آپ لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہو business presentation کے مطابق یہاں evaluation پہ ہو آپ لوگ وہ آپ کے package کی details جاننا چاہتا ہے آپ کا user آپ اس کو details بتا دو اس کی formatting آپ نے کر دینی ہے اسی طرح payment آپ نے کہاں پہ دینی ہے اس کی options بتا دوگے آپ amdc یا کوئی بھی address دے دوگے اور last میں آپ بتا دوگے اہاں ایک دفعہ جب آپ اس کے بعد اس سارے کے بعد جب آپ سے purchase کر لیتا ہے آپ سے booking کروا لیتا ہے تو پھر آپ نے اس کو future کے لیے بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے یہ بھی ایک technique ہوتی ہے کہ جب آپ کا user ایک دفعہ آپ سے کوئی چیز purchase کر لیتا ہے تو future میں آپ کو وہ کسی اور کو refer کرے یا آپ ایک دفعہ ہنزہ ہو کے آئے ان کے ساتھ اگر آپ کی service اچھی لگی ہیں انہیں تو next time وہ آپ کے ساتھ کسی دوسرے سے کردو چلا جائے یا گلگت میں یا پاکستان میں کسی اور جگہ پہ جائے تو آپ اس سے اس کا record مانگو یہاں آپ اس کو کو ہمارا جو social media کے pages ہیں ان کو like کرے تاکہ جب بھی نئے packages کی detail آپ اپنے social media platform پہ ڈالو تو وہاں سے اس کو دیکھے دوبارہ اس کا دلل چائے اس کا intent create ہو اور وہ دوبارہ آپ کے ساتھ جانے کی خواہش بنائے اکی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے یہاں پہ اسی طرح hyperlink لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو visit یا like our facebook اور instagram جو بھی ہے page for updates and upcoming tours اکی ہاں اب آپ اس text پہ بھی hyperlink لگا سکتے ہو اس کو میں center میں لے کے آتا ہوں اس کو آپ کریں گے hyperlink اکی اسے hyperlink کہاں کا لگانا ہے اپنے facebook کے page اگر آپ کا کوئی facebook id ہے یا instagram ہے یا کچھ بھی آپ کا تو آپ وہاں پہ اس کو اپنے facebook پہ بلا سکتے ہو ٹھیک ہے نا جس طرح یہاں پہ ایک facebook جب آپ کے پیج اپن ہوگا آپ کا facebook کا اس کا کچھ نہ کچھ لنک ہوگا ٹھیک ہے تو اس لنک کو آپ یہاں سے جو بھی آپ کا لنک اپن ہوگا اس کو copy کر کے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور وہاں پہ پھر آپ نے اس کو hyperlink میں insert کر دینا ٹھیک ہے i know یہ جو کچھ چیزیں ہیں جیسے اب یہ technical fault آیا ہے اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے concept تو آپ اس کو تیزی تیزی سے دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس کو اگر آپ ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو اور اگر آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ سوڑا سلو آدھ رہے تو آپ playback سپیڈ بڑھا سکتے ہو ٹو ٹائمز کر دو 1.7 ٹائمز کر دو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑی جلدی جلدی چیزیں سمجھ لیتے ہیں ان کو کتنا لمبا ویڈیو دیکھنا پسند نہیں ہوتا مجھے خود بھی نہیں پسند ہے مجھے چیزیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں تو میں یوٹیوب پہ جب بھی کوئی چیز سمجھ رہا ہوتا ہوں تو کافی زیادہ تیز سپیڈ میں کر سمجھ 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 آپ کن 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 پیس بکی پیس 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 ہوا کیا ہے یہ بھی ہائپر لنک بن گیا جب یوزر آپ اس پیس 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 آ جاؤ گے ٹھیک نا آگے چلتے ہیں ہمارے پاس چیز کرنی ہے آپ اس سلائیڈ شو دیکھ نا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لگو بنایا ہے پھر ہم نے کچھ ٹیکس سکھی پھر ہم نے امیجز کے ساتھ کام کرنا سیکھا ہے پھر امیجز کو بیکگراؤن میں کیسے سیٹ کرتے ہیں اور جو فونٹ ہے اس کو اگزیکٹ کیسے میچ کرواتے ہیں امیجز کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا ٹھیک ہے پھر ویڈیو کی ایڈیٹن سیکھ چھ کرنا اس کو چلانے کی اوپشن ایڈ سیکھ ٹھیک ہے ٹیک کی فورمائٹنگ ہے ایمیجز یہاں پہ ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے یہ دیکھ رہا اب میں اس پہ جب اپنا یہ پوائنٹر لے آیا تو نیچے لنک بھی آرہ ہے اگر میں یہاں پہ کنٹرول بلس کروں گا تو نمبر آپ کے پاس ہے ڈیڈ لائن تھوڑی سی ایکسیڈ کر دی ہے میں نے آپ لوگ چلو آرہ ٹوئنٹی سیون اس دی لاز ٹوئنٹی سیون کے بعد جو پھر آپ کے ساتھ برا بھی کیا جائے گا سرف واد سے آپ کی شکایت کر کے آپ کے گھر فون کروا دوں گا تو تھوڑا سی بدمزگی ہوگی کیونکہ آپ کے پر بہت ہزار ٹائم ہے کئی سٹوڈنٹس نے مجھے سینڈ کی ہیں اپنے پروجیکٹ ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کافی اچھی ہیں ٹھیک ہے اور میں نیکس ٹائم ان سٹوڈنٹس کے پروجیکٹ کو ہائلائٹ بھی کروں گا ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس بچے نے یہاں پہ بہت اچھا کام کی جس میں کیا تھا تو ہوگا یہ کہ جو بچہ اچھی پیزنٹیشن بھیجے گا اس کو میں ایک تو شو بھی کروں گا جو نہیں بھیجے گا باہنے لگائے گا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر کال پیرنٹس کو آئے گی کیونکہ ہمارا میشن ہے ہمارے کالج سے اور آپ کا ساتھ چاہیے جہاں تک کوئی سوال ہوگا تو پوچھے گا اللہ حافظ